اسلام علیکم میں ہوں محمد یاسین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی ایس پاکستان تین چاہ دن کا اور پانچ دن کا گاپ ہو گیا کچھ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرا اس کے نیزن یہ تھی کہ کچھ چیزوں کے اوپر کام کر رہا تھا تو اس کی وجہ سے ابھی وہ ریپورٹس انشاءاللہ تعالیٰ میں پوسٹ کر دوں گا اور تھوڑا سا ورک آؤٹ ہوتا اس کی وجہ سے اور دوسری چیز یہ کہ تھانکیسو مچ آپ لوگ ویڈیوز کو لائک کر رہے ہو پسند کر رہے ہو اور جب تک آپ لوگ لائک کرتے رہو گے پسند کرتے رہو گے میری ویڈیوز کو دیکھتے رہو گے تب تک میں یہ کام کرتا رہوں گا جب آپ دیکھنا بند کر دوں گے تو میں بند کر دوں گا ایک ریپورٹ پلان کر رہا تھا اس ریپورٹ کو مجھے بیچ میں چھوڑنا پڑا کیونکہ ایک جس اصل میں بیسکلی ابھی کچھ ہڑ سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ دو جو ہیں وہ سبزی والا آ گیا ناشرل سے چیزیں گھر میں ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو کوئی لوگ کو ایک آواز آتی رہتی ہے اس پر آپ دھیان نہ دیں آپ میری بات پر دھیان دیں دو ابھی پچھلے دنوں کیس ہوئے تھے ایک کے بعد ایک اور میں جو ریپورٹ بنا رہا تھا وہ ان دونوں کیس کی بہت سائی چیزوں کو میں ترماغ کر رہا تھا کیا ریزنز کیا ہو سکتی ہیں تو exactly وہ کیس تھے آمنا تھی جو بیوٹی بلوگر تھی ان کا اور ڈاکٹر نمرتا چندانی ان دونوں کی کیسز تھے جن پر کام کرتا اچانک سے جو ہے وہ ڈاکٹر نمرتا چندانی جو ہانے لے کی سٹوڈنٹ تھی آسفہ بیوی ڈانٹل کالج کے اندر اور ان کی فرنزک ریپورٹ اور پوسٹ مارٹم ریپورٹ اس طرح کی آئی ہے کہ اس نے تمام چیزوں کو بلوک کر دیا روک دیا اور مطلب جو ریپورٹس ہیں اس نے بلکل کہانی کو ایک نئے موڑ پر لے دیا اچھے جو میں پوسٹ میں جو ویڈیو پلان کر رہا تھا اور جو ریسرچ کر رہا تھا وہ آپ لوگوں کو دینے والا تھا وہ اس ریپورٹ سے پہلے ہی ہوتی ہے بچانک سے یہ چیز آگئی تو میں نے اس چیز کو وہیں روک دیا کیونکہ اب اس پوسٹ کا فائدہ نہیں ہے اور ریالیٹی کچھ ڈیفرنٹ ہی آگئی ہے اور ریالیٹی یہ تھی کہ میں آپ لوگوں کو یہ کنسیل کرانا چاہتا تھا کہ اب تک جو حقائق سامنے آئے ہیں اب تک جو چیزیں سامنے آئے ہیں اس میں مجھے اس طرح کر لیئے ہیں دیکھیں جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں یہ میرا اپنا ضابعہ ہوتا ہے یہ میری اپنی رسرچ ہوتی ہے آپ میری بات سے اتفاق کر سکتے ہیں اور میری بات سے اتفاق نہیں بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ایک تصویر کا ڈیفرنٹ روخ آپ کو دکھاتا ہوں جو میری اپنی ایک سوچ کے حساب سے ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں نیگٹیو کمنٹس کبھی بھی میں اس کو نیگٹیو نہیں لیتا نیگٹیو کمنٹس کو ہمیشہ میں سلاحی طور پر لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ایندہ اس طرح کی چیزیں تو آپ نیگٹیو کمنٹس بھی دے سکتے ہو اس سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا ہاں میں اور بہتری کی طرف ضرور جاتا ہوں تو سین یہ تھا کہ میں کرنے والا یہ تھا کہ نمرتہ اور آمنہ آتھیک کی جو بھی چیزیں ہوئی تھی ان کو میں نے تقریباً اسی طرح سے آپ کو ساتھ مجھ پیش کرنے والا کہ جس طرح سے آمنہ آتھیک کی ڈیپریشن کی وجہ سے ہوئی تھی تو کچھ چیزیں مجھے بھی ایسی لگ رہی تھی کہ شاید ڈاکٹر نمرتہ چندانی کی ڈیاد بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے تو میں اس کے لئے پوری ایک ویڈیو ڈیزائن کر رہا تھا کچھ چیزیں میں نے کریں تھی اس پر ورک کر رہا تھا لیکن اب جو پوست مارٹم اور فرنزک رپورٹ آئی ہے نمرتہ چندانی کی اس نے واقعی میں بلکل ایک نیا مون لے لیا اور میری بات کسی حد تک کسی حد تک اس پوائنٹ پہ آکے رکی ہے کیونکہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے یہ رپورٹ آئی ہے لیاکت یونیورسٹری جام شروع کی 26 ستمبر کو وہاں پہ جو بین کی پوست مارٹم رپورٹ پوست مارٹم رپورٹ کیا ہوتی ہے کبھی ہم اس پہ ایک ڈیٹیل سے ویڈیو کریں گے کہ پوست مارٹم رپورٹ کیا ہوتی ہے ڈیفنیٹلی اس پہ بھی ریسلج کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے کیا کیا بوڈی پارٹ سے کس کس چیزوں کو پتہ کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ کو ان چیزوں کا پتہ لگتا ہے انشاءاللہ اس پہ کبھی نہ کبھی رپورٹ کریں گے اچھا لیاکت یونیورسٹری جام شروع سے 26 ستمبر کو یہ رپورٹ کے مطابق جو ہے اس میں رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ نمرزہ چندانی کی ڈیٹھ کی وجہ جو ہے وہ ان کی سانس رکنے کی وجہ سے موت ہوئی ہے سانس رکنے کی وجہ سے موت ہوئی ہے کمرے میں شاید اوکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے اور دم گھٹنے سے بھی یہ ہلاکت ہو سکتی ہے اب یہ ان کی رپورٹ ہے اس کے علاوہ نہ ان کے بوڈی کے اندر کوئی پویزن پایا گیا نہ ان کی اور کوئی وجہ ہوئی کسی اور وجہ سے تو یہ بہت ڈیفرینٹ سا کرائٹیریہ ہے کہ کیسے ہو سکتی ہے کیونکہ کمرے میں کوئی اور موجود نہیں جبکہ جو ان کے بھائی ہیں ڈاکٹر بشال انہوں نے ساری چیزیں یہ کہی تھی انہوں نے یہ ہی کہا تھا کہ نمرتہ کے جو ہے وہ خودکشی نہیں ہو سکتی اسے مارا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ جو سیچوشن آ رہی ہے وہ بہت ڈیفرینٹ آ رہی ہے اچھا بیسیکلی اگر اس رپورٹ کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی کوئی ہم ڈیسیجن نہیں دے رہے تو شواہد بتاتے ہیں کہ یہ خودکشی ہے یہ شواہد بتا رہے ہیں یہ میں نہیں بول رہا ابھی اس کا فیصلہ آنا باقی ہے لیکن آپ کو ڈسکس اس لئے کر رہا ہوں اچھا اب یہ تو پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہو گئی سیکنڈ جو ان کے فرنزک ریپورٹ ہوتی ہے فرنزک ریپورٹ بسیکلی موبائل کا ڈیٹا یا لاپ ٹاپس کا ڈیٹے ہوتے ہیں جو اسلام آباد میں جاتے ہیں اور وہاں پوری ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کا نمبر تھا ڈی کوٹ کرنا بڑا مشکل تھا اس کے علاوہ اس کے قریب ترین دوستوں میں شامل تھے مہران ابڑو اور علیشان میمن ان کے موبائلز بھی لیے گئے اس میں سے انہوں نے ڈیٹا اڑھانے کی کوشش کرے جاتے ہیں ان کے موبائلز بھی ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں کچھ نمبر تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے اس کے نمبر تھا کے فون وہ نمبر تھا نمبر تھا کے فون مہران ابڑو اور علیشان میمن ان کے درمیان کچھ دنوں کے درمیان ان کے درمیان مور دن فور تھاؤزن کال اور میسیجز کا توادلہ ہوا ہے جبکہ اگر پچھلے 45 ڈیز میں ہم نمبر تھا کو چیک کرتے ہیں تو صرف اپنے بھائی کو ایک بار کال کرئے اور کوئی اپنی امی سے تیس کالوں پر بات کرئے جبکہ اب یہ کیا سسٹم چل رہا تھا کیا بہت ہی خاص ٹاپک پر بات چیز چل رہی تھی اور جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تھوڑی سی ڈیجیل آپ کو دیتی کہ نمبر تھا کی وجہ کیا ہو سکتی ہو اس ویڈیو کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے وہ میں نے پہلے ایک پوسٹ کری تھی جس میں میں نے کچھ چیزوں کو ہائیلائٹ کیا تھا نورمالی لوگ ان چیزوں کو ہائیلائٹ نہیں کرتے تو اس کو آپ دیکھئے گا اور باقی چیزیں اس لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں تو آپ اس سے اندازہ کر لیں جو میری سمجھ میں جو سین آ رہا ہے یا میری سمجھ میں جو بارتاری یہ میرا اپنا ذاویہ ہے مطلب میں اپنے حساب سے یہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں ابھی جو ہے وہ یہ تمام چیزوں کے ریپورٹ جو ہے وہ جو جو بھی فیصلہ کریں گے لیکن در حقیقت اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے آپ میری بات سے ضروری نہیں کہ تفاق کریں نہ ہمیں کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کیونکہ ڈپریشن ایک بہت کہنا چاہیے اس وقت جنگ جنریشن کے لیے ایک وجہ موت بن چکا ہے اور یہ بڑی عجیب سا سناریو ہے کہ اگر آپ اس کو بلکل میں آپ سے ایک ریپورٹ کروں گا کہ لنک کے اندر میں نے ایک ڈپریشن کے اوپر بھی ایک ویڈیو کری تھی تھوڑا عرصہ پہلے اس ویڈیو کو بھی دیکھئے اس میں میں نے ریزنز بتائیں سیمٹمز بتائیں اس کے آپ کیسے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہو کہ کس کو ڈپریشن ہو چکا یا کیسے کر سکتے ہو اور ان کو کیسے زندگی طرف اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھئے گا دو ویڈیو کے لنکس کے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں ایک جو پچھلا اب میں نے ویڈیو ڈپریشن پہ کری تھی اور ایک میں نے ڈپریشن پہ کری تھی جس کی میں نے ڈیٹیل آپ سے کری تھی تو دونوں کو آپ ضرور ووچ کیجئے گا اور آپ کے کمنٹس کا انتظار ہے بظاہر اس وقت جو ریپورٹ ہے وہ اس کو خودکوشی قرار دے رہی ہے اور ابھی بہرحال فیصلہ آنا باقی ہے کیونکہ جو ان کے بھائی بشاہل ہیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہے کہ مجھے اس کے بارے میں ڈالی ہوئی ہے جس کے پر یہ کیس ابھی چل رہا ہے تو still فیصلہ باقی ہے اور میں پھر بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ سیم ڈیٹھ کیا کہنا چاہیئے ڈیٹھ ڈیٹیل بھی اس کی وجہ اس کے دوست مہران ابڑو اور علی شان کیونکہ زائر سے باتیں ان کی بہت ساری ویڈیوز بہت ساری ویڈیوز بھی نیٹ پہ ویڈیوز اور پیچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل ہے اس کو آپ دیکھئے گا یہ ساری باتیں بتائیں کہ ان کی فیملی ٹرمز بھی تھے ملنہ چلنہ بھی تھا لیکن زائر سے باتیں شاید میران ابڑو کی مدر جو ہیں وہ اس کے خلاف ہوئی ہے کچھ ایسے ایشوز ہوئے ہیں ابن کے جو ہے نمڈتا ہے ان کے کریڈٹ کارڈ سے ان کی بہنوں کے لیے پرچیزنگ ہوئی ہے اچھی ساند فیملی سے بلانگ کرتی تھی جو آئی فون رکھاوا ہو اور وہ ڈی کوڈ نہ آرہو تو آپ اس سے آپ سمجھ جائیں تو کائنڈلی میرے اس ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا اپنی ایک تھنکنگ تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کری آپ ضرور کمنٹس کیجئے گا آپ کی تھنکنگ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہو مقصد ان کیسیز کو ہائی لائٹ نہیں کرنا مقصد ہوتا ہے کہ اب جو مزید لوگ اس ڈیپریشن میں جا رہے ہیں ان کو ہم کس طرح سے روک سکتے ہیں کائنڈلی وہ جو لنک میں دے رہا ہوں اس کو آپ ضرور دیکھے گا وہ تھوڑی سی میری لندی ویڈیو ہے لیکن ایک بھرپور ریسرچ ہے جو میں نے کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریے اس کو دیفنیٹلی آپ دیکھئے گا اور اس کے پچھلی ویڈیو نے مردتا ہے کہ آپ ضرور کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ کو میری یہ پسند آتی ہے میری بات اور یہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو یا کسی اور کو فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے ایرگرد کے ماحول میں کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ بھی ڈپریشن میں جا رہا ہے تو اس کی مدد کیسے کرنی ہے وہ آپ لنک میں جو رسکرپشن ہے سکرپشن میں جو لنک کی اس کو کلک کیجئے گا تو اس ویڈیو کو سنیے گا آپ کا بہت فائدہ ہوا تو ہم نے ان کو کیسے زندگی کی طرف واپس لانا ہے تھمز اپ ضرور دی دیجئے گا اس ویڈیو کو اور اس کو لائک بھی مطلب کمنٹس تو آپ ڈیفینیٹلی کرو گے اور شیئر کرنے سے فائدہ ہوا کہ شاید کسی کا کسی نہ کسی کا فائدہ ہو جائے ہم ایک اور نمرتہ loss نہیں کریں اور بہت ساری لڑکیاں اور لڑکیاں اور ڈیوٹ جو ہیں اس چیز میں آ کر اپنے آپ کو بڑی ایزیلی سمجھتے ہیں کہ موت کو گلے لگا لینا یا اس آئیں کی چیز کو گلے لگا لینا زندگی کا بڑا آسان ہے کہ ہر چیز سے آپ ازاد ہو جاتے ہو اپنے پیچھے کیا چھوڑ جاتے ہو کچھ بھی نہیں اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے ایڈ کیڈ کا اپنے بچوں کا اپنے فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے زیادہ دیجئے اللہ حافظ مجھے زیادہ خیال رکھے گا